سینئر اینکر پرسنٹ اعزیہ کار ندیم ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر منی فاروق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ہے ندیم صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز آپ کو کیا لگتا ہے اس کیس میں جبکہ سائفر میں بانی پی ٹی آئی کو زمانت ملی ہے شامل توریشی کو زمانت ملی ہے وہ باہر آئیں گے یا پھر کسی اور کیس میں دھر لیے جائیں گے اگر تو پاکستان میں سیاسی ماحول کو اچھا کرنا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ انتخابات کامل ایک ایسے طریقے سے آگے پڑے جس کے اوپر سب کا یقین بھی اور اس کے نتائج کو سارے لوگ تسلیم بھی کریں پھر تو ان کو باہر آنے لینا چاہیے مقدمات چلاتے رہیں جو بھی اس کا نتیجہ نکلے گا ایک بین وہ نکلائے گا سائفر کو بھی چلاتے رہیں اسے وہ جو توشہ کارنا والا اس کو بھی چلاتے رہیں لیکن جس طریقے سے پکڑ کے اندر بند کر کے رکھا گیا تھا وہ طریقہ کار انصاف کے تقاضوں کے منافی تھا اور سپریم کورٹ نے آج ایک بہت ہی ایسا ان اگزام کیا ہے کہ اس کو اوپر ایک باقاعدہ پولیشن لی ہے سائفر کے معاملے میں خات بہت پر کیونکہ مجھے لگتا یہ تھا کہ سائفر کے معاملے میں اندر رہیں گے توشہ کارنا میں ان کی نائلی پہلے سے موجود ہے پانچ سال کی اور ساتھ سے پی ٹی آئی کا بھی ایک پینڈنگ ہے معاملہ الیکشن کمیشن کے سامنے جا ان کے الیکشن والا کیس اس نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو فیصلے کا اعلان کرنا ہے تو یہ تینوں چیزیں ایسی تھی جو پریکٹیکلی نہ صرف عمران خان کو بلکہ پی ٹی آئی کو بلے کے نشان سے بھی محروم کر سکتی نہیں اور عمران خان سے الیکشن کا پورا پروسس جو تھا اس سے چینہ جاتا تھا تو اس ٹو پر اگر ادارے اپنا رول ادار کرتے ہیں اور الیکشن پروسس میں پی ٹی آئی کو لیول پلائنگ فیل مل جاتی ہے جس کے لیے وہ سپرین کورٹ کے پاس بھی آج گئے ہیں تو میرے خیال میں اس سے بہتر چیز پاکستان میں جمہوری محول کو بہتر بنانے کے حوالے سے اور معاشرے کے اندر جو پولنائزیشن اتنی بڑھ گئی ہے اس کو کم کرنے کے لیے اس سے بہتر کچھ چیز ہو نہیں سکتی لیکن یہ باقی دوسرا سوال جو آپ کا کہا کہ وہ چھوڑا جائے گا یا کسی اور کیس میں پکڑ لیے جائیں گے یہ اب کمٹی رویہ دیکھتے ہیں کہ بعد ہی پتہ چلے گا کہ شام تک کیسے ریاکٹ کرتے ہیں کیونکہ کیسز کی تو ان کے اوپر پوری یلگار ہے سوہ تو سوہ توہ 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 دے دیں کہ نیابہ لے اب اپنی قبیل میں رکھیں گے توہ شام تک یہ واضح ہو جائے گا بیرسر صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ جو کیسز کی ایک یلگار ہے بانی پی ٹی آئی کے اوپر تو اس کیس میں تو ان کو ریلیف مل گیا ہے ان کو بیل مل گئی ہے لیکن کیا اگلے کیس میں پھر ان کو دھر لیا جائے گا آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں عمران خان صاحب کو اس وقت دو کیسز اور ہیں جن میں نیاب نے گرساری ڈالی ہوئی ہے ایک ہے دوشہ خانہ ریپنس جس کے اندر ان کی جو نیاب کے اندر چل رہا تھا توفوں کے حوالے سے اس میں گرساری ڈالی ہوئی ہے اور ایک دوسرا جو معاملہ ہے وہ ایک سن نوے ملین پاؤنڈ کے کیس کا ہے دونوں کیس ٹرائل کوٹ میں ہے زیر اتماعت ہے دونوں میں عمران خان صاحب کو جوڈیشن کیا ہوا ہے وہ جیل میں ہے اور وہاں پر ان کی زمانت ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ صرف وقت بتا سکتا ہے اس طرح ہم نے نظیم ملین صاحب فرما رہے تھے کہ یہ حکومتی روئیہ پر ڈپینڈ کرے گا کہ کیا ہونے کسی نئے کیس میں دھرا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ذرا میں اکسٹینڈ کر دیتے ہیں حکومت سے زیادہ ریاستی روئیہ کیا ہوگا آنے والے چند گھنٹوں کے اندر شام عمود قریشی صاحب کے بکلا کے جو نفتہ نظر ہے ان کا جو ورشن ہے وہ یہ ہے کہ شام عمود قریشی صاحب کسی اور کیس میں ان کی تمام پر جو پیل بیفور ریس تھی وہ کنپروم ہو چکی ہیں اور شام عمود قریشی صاحب کو اس وقت کسی اور کیس کے اندر گرفتاری کا سامنا نہیں ہے اب اگر تو شام عمود قریشی صاحب کو اس فیصلے کے بعد ان کا باقادہ طور پر جو طریقہ کار ہے روک کار جانی ہونا پھر فیصلہ آنا روک کار جانی ہونا پھر کسی کا ریلیز ہونا اگر تو انہیں ریلیز کر کے باہر جانے دیا جاتا ہے اگر تو یہ ہو جاتا ہے تو پھر تو آپ کو لگے گا کہ ٹھیک ہے کم از کم شام عمود قریشی صاحب کی حادثات مزید کچھ نہیں ہوا لیکن اگر وہی طرز عمل یا پریکٹس آپ کو لگتا ہے کہ سامنے آ جاتی ہے کہ وہ جیسے کہ دانت کیس فیصلے کے بعد جائیے ان کو ملتی ہے تو کسی دوسرے مقدمے میں ایک ایسے مقدمے میں جتا شاید کسی کو ہم میں سے پتا نہیں ہے ان کو گرزتار کر لیا جاتا ہے تو پھر تو ایک بڑا کلیر سیگنل ہے بعد بھی ان نظر میں وہ قانونی ہوگا لیکن دیکھا جائے تو زیادتی ہے کہ کیسز نئے سے نئے بن جانا کسی کو پتا ہی نہ ہونا کیسز پون سے ہیں جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے ان کے لیے کم ات کم ابھی آج تک تو مجھے نہیں لگتا کہ گنجائش نکل رہی ہے نظام کے البتہ میں یہ ضرور کہوں گا میں نے پہلے بھی ارکیہ میں ضرور کہوں گا ان کو ملک کی سب سے بڑی عدالت میں ریلیف کیا ہے ان کو ملک کی سب سے بڑی عدالت میں بیل دی ہے جبکہ ان کے کیاسی مخالفین یعنی نیانواز شریف کو ملک کی سب سے بڑی عدالت میں پہلے نااہل کیا ایک بوغس اور میں سب تو گھٹیا جیجمنٹ کے تحب اور ایک منپلیٹڈ جیجمنٹ کے تحب اور پھر ایک سینئر جیج کے زیرے تمام زیرے انتظام ایک ٹرائل مختلف ٹرائل چلائے گئے ٹرائل کوٹس کے اندر تاکہ سزا کوئی اچھی نہیں بنایا گیا بعد میں جو الزامات شوکرد عزیز حدیقی صاحب نے لگائے وہ ہمارے سامنے ہیں تو وہاں تو انصاف کا قتل تھا جو کہ مظر آیا سب کو یہاں کم از کم مجھے آج حوصلہ افضائی ہوئی ہے کہ حضار خان صاحب کو ملک کی سب سے بڑی عدالت سے ردیس بلا ہے بیرسل صاحب بہت شکریہ آپ کا ندیم ملک صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ